اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور زمبابوے کا کوئی میچ نظر نہیں آتا کہ پاکستانی ٹیم زیادہ تجربہ کار ہے پاکستان کے کھلاری ابھی ساؤت افریقہ کے خلاف جو پاکستانی سرزمین پر فوم سیریز ہوئی اس کو جیتنے کے بعد زمبابوے کے خلاف ٹیس سیریز بھی مدد مقابل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی سپورٹس پر میں ہوں مرزا اطبال بیگ پاکستان اور زمبابوے کی کرکٹیموں کے درمیان آج سے ہرارے سپورٹس کلپ براؤنگ ہرارے میں دو ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز کے پہلے کرکٹیس میچ کا آغاز ہوا اور آج جب پہلے دن کا کھیل ختم ہوا تو پاکستانی ٹیم ڈومینیٹ کر رہی تھی زمبابوے کو جس نے ٹاؤس جیت کر پہلے خود بیٹنگ کرنے کا فیصلہ گیا تھا اسے ایک سو چھوٹر رنز پر آؤٹ کرنے کے بعد آج پاکستان نے کھیل ختم ہونے پر بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے ایک سو تین رنز بنائے تھے اس ٹیسٹ میچ میں زمبابوے کی ٹیم اپنے کپتان شان ویلیمز کی خدمات سے محروم ہے جو مکمل طور سے فٹ نہیں ہے ان کے علاوہ کریگ ایرون وہ بھی فٹ نہیں ہے اور سکندر رضا وہ تو ٹی ٹوینٹی سیریز بھی نہیں کھیلے تو زمبابوے کے یہ جو ٹاپ کے کرکٹرز تھے یہ ان کی ٹیم میں شامل نہیں اور آج زمبابوے نے دو تین نئے کھلاریوں کو اپنی ٹیم کی نمائندگی کا موقع فرام کیا زمبابوے کی رنکنگ اس وقت آئی سی سی کی جو عالمی رنکنگ ہے ٹیسٹ رنکنگ اس میں دسویں نمبر کی ٹیم ہے زمبابوے کی جبکہ پاکستان کی رنکنگ نمبر پانچ ہے اور زمبابوے اور افغانستان کی کرکٹیموں کے درمیان اس سال جو سیریز کھیلی گئی متحدہ عرب امارات میں وہاں زمبابوے کی ٹیم ایک ٹیسٹ میچ جیتی تھی شارجہ کا لیکن پھر اس کے بعد ابودابی کا ٹیسٹ میچ جیت کر افغانستان نے سیریز برابر کی اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور زمبابوے کا کوئی میچ نظر نہیں آتا کہ پاکستانی ٹیم زیادہ تجربہ کار ہے پاکستان کے کھلاڑی ابھی ساؤٹ افریقہ کے خلاف جو پاکستانی سرزمین پر ہوم سیریز ہوئی اس کو جیتنے کے بعد زمبابوے کے خلاف ٹیسٹ سیریز بھی مدد مقابل ہے اور حیرت انگیز طور پر پاکستان نے آج پہلے ٹیسٹ میچ میں کسی زیادہ ینگسٹرز کو مواقع نہیں فرام کیے اور اپنی اسی ٹیم کو برقرار رکھا شاید دفاعی اپروچ ہے ٹیم منیجمنٹ کی صرف ایک نئے کھلاڑی ستائیس سالہ آفر سپنر ساجد خان جن کا تعلق خیبر پختون خواہ سے ہے وہ پاکستانی ٹیم میں شامل تھے آج ساجد خان نے گیارہ آورز کیے اور گیارہ آورز میں سینتیس رنز دیئے کوئی وکٹ حاصل نہیں کی ان کے برقس تجربہ کار لیفٹ آم سپنر نومان علی نے گیارہ آورز میں انتیس رنز دے کر ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا اور اس ٹیس میٹ کے آغاز سے قبل یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید لیگ سپنر زاہد محمود آج پاکستان کی جانب سے اپنا ٹیس ڈیبیو کرے زاہد محمود نے ساؤت افریقہ کی ٹیم کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز میں اپنا ڈیبیو کیا تھا لیکن اور اگرچہ زمبابوے کی ٹیم میں صرف دو ہی لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمن تھے تو منطق سمجھ میں نہیں آئی ٹیم منجمنٹ کی کہ آفیس پنر کو انہوں نے شامل کیا اگر زیادہ لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمن ہوتے تو سمجھ میں آتا تھا کہ آفیس پنر ان کے لیے زیادہ موستر ثابت ہوتے لیکن ایسا نہیں ہوا اور زاہد محمود جو دو ہزار نو سے فرس کلاس کرکٹ کھیل نے ایک سو انسٹھ وکٹے حاصل کر چکے قائزم ٹروفی میں بھی ان کی پرفارمنس بڑی اچھی تھی بدقسمت رہے کہ وہ اپنا آج ٹیس ڈیبیو نہیں کر سکے باقی بھی بینچ پر کئی باصلائیت کرکٹرز بیٹھے ہوئے جن میں سعود شکیل ہیں شانواد دہانی ہیں اس کے علاوہ عبداللہ شفیق کو بھی نہیں کھلایا گیا بہت سارے ایسے کرکٹرز ہیں کہ جو بینچ پر بیٹھے ہوئے جو نہیں کھیل سکے تابش خان ہیں جنہوں نے ڈومیسٹک میں بڑی وکٹے حاصل کی لیکن آج ہیٹ کوچ مزباؤلہ نے اپنے مضبوط کامبینیشن کو آزمایا سوائے ساجد خان کے آج جو زمبابوے کی ٹیم چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے کپتان جو تھے وہ شان ویلیم وہ نہیں تھے کریگ ایرون نہیں تھے سکندر رزا انفٹ ہے تو آج صرف ایک سو چھتر رنس پر ڈھیر ہو گئی ایک مرلے پر تیس رنس پر زمبابوے کی چار وکٹے گر چکی تھی آج حسن علی نے بڑی امدہ بالنگ کا مظاہرہ کیا انہوں نے چار خلاڑیوں کو آؤٹ کیا گزشتہ تین ٹیسٹ ایننگز میں حسن علی چودہ وکٹے لے چکے آپ کو یاد ہوگا پر آول پنڈی ٹیسٹ میں انہوں نے جنوبی افریقہ کے خلاف مجموعی طور پر دس وکٹے حاصل کی تھی آج حسن علی نے اپنے پہلے یوور میں پاکستان کو بریک تھو دیا اور پھر اس کے بعد تیس رنس پر زمبابوے کی چار وکٹے گر گئی تھی لیکن پھر اس کے بعد پارٹنرشپ ہوئی بڑی زبدس پارٹنرشپ ہوئی انسر ٹرنس کی اور ایسا لگ رہا تھا کہ زمبابوے کی ٹیم جو ہے وہ سنبھل جائے گی انسر ٹرنس کی یہ جو پارٹنرشپ زمبابوے کی دو بیٹسمنوں کے درمیان ہوئی کہ جن میں رائے کائیا جو کپنی کیرر کا پہلا ٹیسٹ میچ کھیل لیتے انہوں نے ارتالیس رنس سکور کیا اور ان کے علاوہ ملٹن شمبہ ان دونوں کے درمیان انسر ٹرنس کی جو پارٹنرشپ ہوئی بدقسمتی سے ملٹن شمبہ جو تھے وہ رن آؤٹ ہو گئے اور انہوں نے بڑی امدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اپنے پہلے ٹیسٹ میچ میں ستائیس رنس بنائے اور اس طرح سے زمبابوے کی وکٹیں جو ہیں وہ دھڑا دھڑ گرتی رہی ہیں اور زمبابوے کی ٹیم انسٹ آشاریہ ایک عوض میں ایک سو چھتر رنس پر ڈھیر ہو گئی شاہین شاہ افریدی نے آج بڑی امدہ بولنگ کا مظاہرہ کیا شاہین شاہ افریدی نے آج تیتالیس رنس دے کر چار وکٹیں انہوں نے حاصل کی اور اس طرح انہوں نے اپنی پچاس ٹیسٹ وکٹیں بھی مکمل کی شاہین شاہ افریدی نے دوہزار اٹھارہ میں نیوزیلینڈ کے خلاف ابودابی کے انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا دسمبر دوہزار اٹھارہ میں ٹیسٹ کریئر کا اور آج شاہین شاہ افریدی نے پچاس ٹیسٹے مکمل کی اس طرح وسیم اکرم نے بھی پچاس ٹیسٹے اپنی سولویں اننگز میں مکمل کی تھی اور شاہین شاہ افریدی نے بھی سولہ اننگز میں پچاس کھلاڑیوں کا اٹھ کیا اور عجب اتفاق ہے کہ وسیم اکرم کی بھی عمر اس وقت اکیس برس تھی اور اس وقت شاہین شاہ افریدی کے عمر بھی اکیس برس ہے شاہین افریدی اپنے بھائی ریاض افریدی کے خواب کی تعبیر انہیں فرام کرنا چاہتے ہیں ریاض افریدی پاکستان کی دانب سے صرف ایک ٹیسٹ میچ کھیل پائے اور ان کی فاہشتی کہ ان کا چھوٹا بھائی اگر وہ نہیں کھیلے تو ان کا چھوٹا بھائی زیادہ کرکٹ کھیلے اور شاہین شاہ افریدی اپریل دوہزار اٹھارہ سے تینوں فارمیٹ میں پاکستان کے نمبر ون بولر ہے شاہین افریدی کی پچاس وٹیں مکمل تو ہی آج اب سیکنڈ اننگز میں دیکھتے ہیں کہ پاکستانی بولرز کس طرح کی کارکردگی پیش کرتے ہیں جب ایک سو چھتر رنز پر زمبابوے کو آؤٹ کر لیا پاکستان نے تو پاکستان کی اننگز کا آغاز عمران بٹ اور عابد علی نے کیا یہ وہی عابد علی ہیں کہ جنہوں نے اپنے کرر کے ابتدائی دو میچز میں دو سینچیاں اسکور کی تھی پہلے انہوں نے بنگلہ دیش کے خلاف اپنے ڈیبیو ٹیسٹ میں سینچی بنائی اور پھر اس کے بعد جو دوسرا ٹیسٹ میچ تھا ان کا جو کہ سری لنکا کے خلاف تھا نیشنل سٹیڈیم کراچی میں وہاں انہوں نے سینچی بنائی تو دس اننگز کے تاتل کے بعد اب نصف سینچی سکور کرنے میں کامیاب ہوئے عابد علی اور یہ پاکستان کی جو پارٹنرشپ تھی ایک سو تین رنس کی یہ پارٹنرشپ اگر دیکھا جائے تو دسمبر دو ہزار انیس کے بعد یہ کافی اننگز کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب پاکستانی اوپننر جو ہے وہ سو یا اس سے زیادہ کی پارٹنرشپ بنانے میں کامیاب ہوئے اس سے پہلے عابد علی نے شان مسود کے ساتھ مل کر دو سو اٹھتر رنس کی پارٹنرشپ کی تھی نیشنل سٹیڈیم کراچی میں سری لنکا کے خلاف اور چودہ اننگز کے بعد پاکستان کی کوئی اوپننگ پارٹنرشپ سو یا اس سے زائد رنس کی ہوئی ہے عابد علی آج جب کھیل ختم ہو انہوں نے دس چوکے لگائے اور وہ نوٹ آؤٹ تھے نف سینچی بنا کر چھپنگ رنس پر جبکہ تیہتالیس رنس پر نوٹ آؤٹ تھے عمران برد جو ساؤٹ ایفریکہ کے خلاف سیریز میں بری طرح سے ناکام رہے تھے تو اب پاکستان صرف تیہتر رنس پیچھے زمبابوے کی ٹیم سے زمبابوے کی ٹیم ناتجربہ کار ہے حالانکہ ایسا لگ رہا تھا آج کے دو دھائیسو رنس بنانے میں کامیاب ہو جائے گی لیکن پھر ان کا میڈل آرڈر کلیپس ہوا کپتانی آج زمبابوے کی برینڈن ٹیلر کر رہے ہیں سٹینڈن کیپٹن ہے پہلے ریگولر کیپٹن رہ چکے ہیں تو اب صرف تیہتر رنس کا فرق ہے پاکستان اور زمبابوے کی کرکے ٹیموں کے درمیان اور لگتا یہی ہے کہ کل دوسرے دن پاکستان ایک بڑا سکور بنائے گا ایک بڑی لیڈ لے گا اور کوشش کرے گا کہ یہ ٹیسٹ میچ جو ہے وہ ایک ایڈنگ سے جیتا جا سکے اب دیکھتے ہیں کہ کل پاکستانی بیٹسمنٹ کس طرح کی کارکردگی پیش کرتے ہیں پاکستان کی بیٹنگ بڑی مضبوط ہے عمران بٹ اور عابد علی کے بعد ون ڈاؤن پوزیشن پر عزر علی آئیں گے پھر چوتھے نمبر پر آئیں گے بابر آزم پانچویں نمبر پر فواد عالم اور چھٹے نمبر پر جو وائٹ بال کرکٹ کے ان فارم بیٹسمنٹ محمد رزوان آئیں گے جنہوں نے ٹیسٹ میں بھی بڑی اچھی بیٹنگ کی تھی جو آخری ٹیسٹ کے لیے تھے راول پنڈی میں ساؤت افریقہ کے خلاف تو پاکستان کی بیٹنگ خاصی مضبوط ہے اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کل کتنے رنس کی لیڈ زمبابوے کے خلاف لینے میں کامیاب ہوتا ہے کل یقیناً اپنے نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اس وقت تک کے لیے مرزا اقبال بیگ آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ موسیقی